ہیلو گئیس آپ سبھی لوگ کا سواہت ہے میں یہ چینل اینیمی سین پائی پر اور آج سے میں آپ کے لئے جیدوسو کائسن کے سیزن ون کے اپیسوڈز کو ہنڈی میں ایکسپلین کروں گا تو چلی اس اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں تو اپیسوڈ کے سٹارٹی میں ہم لوگ یوجی اتادوری نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھے انسان کا نام گوجو ساتھارو ہوتا ہے پھر وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہ ایک بہت عجیب سے کمرے میں ہوتا ہے اور گوجو اسے کہتا ہے تو اب تم کون سے والے ہو اور یوجی کہتا ہے تم تو وہ تو گوجو کہتا ہے میرا نام گوجو ساتھارو ہے اور میں ججوسو ٹیک میں فرسٹ یئرز کو سکھاتا ہوں تو یوجی کہتا ہے کیا ججوسو فشیگیرو اور میرے دوست کہاں پر ہے اور تب ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اسے رسیوں سے باندھا گیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آخر یہ کیا ہے تو گوجو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی اور کی چنتہ کرنی چاہیے اتادوری یوجی کیونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ تمہیں سیکریٹلی مار دیا جائے گا اس کے بعد اپیسوڈ دو دن پہلے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یوجی ایک ہسپیڈل میں فون کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ گرینڈپا کیسے ہیں تو وہ نرس کہتی ہے مجھے تو لگا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا لیکن اگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا تو میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں اس کے بعد وہ نرس اس کے گرینڈ فادر کے روم میں جا کر کہتی ہے آپ کے لئے کال آیا ہے یوجی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ آپ کے لئے آتے ہوئے کچھ لے کر آئے تب ہی وہ چلا کر کہتا ہے مجھے اکیلہ چھوڑ دو اس سے کہو کہ وہ یہاں نہ آئے اور اسے اپنے کلب میں جانا چاہیے پھر وہ نرس کہتی ہے تو تم نے سن لیا نا تو یوجی کہتا ہے ہاں میں نے سن لیا میں کل شام کو آؤں گا اس کے بعد ہم لوگ ایک میگومی فشیگیرو نام کے لڑکے کو ایک سکول کے اندر دیکھتے ہیں اور وہ مند میں کہتا ہے کیا انہوں نے سچ میں ایک ارز اوبزیک کو ایسی جگہ پر رکھا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے بے وکوف ہیں اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس باکس کا لاغ کھولا ہوا ہوتا ہے اور جو وہ اسے کھولتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا جس کے بعد وہ اسے باکس کے اندر اس کے نیچے اس کے اوپر ڈھونٹا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا پھر وہ گوجو سے فون پر کہتا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ پوری طرح سے کھالی ہے تو گوجو کہتا ہے کیا سچ میں یہ تو عجیب ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اسے رات بھر ڈھونٹنا پڑے گا اور اسے ڈھونٹے بینا گھر واپس مت آنا ٹھیک ہے پھر میگومی فون رکھ کر کہتا ہے مجھے تو اسے مارنے کا مند کر رہا ہے پھر ہم اگلے دن سکول کا سین دیتے ہیں جس کے کلب رو میں یوجی کہتا ہے تو وقت آ گیا ہے کیا ہم اسے سچ میں کرنے والے ہیں ساسا کی سین پائی اور اگوچی سین پائی تو ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں سپیریڈز پلیز ہمیں بتاؤ آخر کونسا جانور کاؤنسل پریزیڈنٹ سے جرازہ ہی کمزور ہے جس کے بعد ان کا اویجا بورڈ ایک فش کا نام بتاتا ہے جسے وہ سبھی لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں تب ہی کاؤنسل پریزیڈنٹ وہاں پر آتا ہے اور پھر وہ بینچ کے اوپر ایک پیپل آ کر رکھتا ہے اور کہتا ہے جیسے کہ تمہیں پہلے بھی بتایا گیا تھا ایک ریسرچ کلب جس میں کوئی بھی ریال ایکٹیوٹی نہیں ہوتی اس کا کلب روم جبت کر لیا جاتا ہے تو اس لئے اس روم کو جلدی سے کھالی کرو تو یوجی کہتا ہے پریزیڈنٹ آپ کو ہمارے میمبرز کو انڈر ایشٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد ساسا کی ایک بک نکالتی ہے اور پریزیڈنٹ پوچھتا ہے یہ کیا ہے تب ہی وہ تینوں ایک کریپی سی سمیل دیتے ہیں اور ساسا کی کہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری رگبی فیلڈ بند ہو گئی ہے تو پریزیڈنٹ کہتا ہے ہاں کیونکہ وہاں کھیلنے والے کچھ بچے بیمار پڑ گئے تھے اور انہیں ہسپیرل بھی لے جانا پڑا تھا اور ساسا کی کہتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ تو عجیب ہے کیونکہ رگبی پلیئرز بہت ہی سٹرانگ ہوتے ہیں اصل میں ساس تو یہ ہے کہ بیمار پڑنے سے پہلے انہیں اس فیلڈ میں سے بہت سی عجیب آوازیں سنائی دی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ تیس سال پرانے ایک نیوز پیپر ملا جس کے اندرے ایک مسٹر یوشیڈا نام کے کنسٹرکشن ورکر کے لاپتہ ہونے کی خبر تھی اس میں لکھا ہے کہ اسے آخری بار ہمارے سکول میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا مسٹر یوشیڈا کو پیسو کی بڑی دکت تھی تو انہوں نے کچھ اورگرنیزیشن سے لون لیا تھا اور وہ اورگرنیزیشن سن کے پیچھے تھی تو اس کا مطلب یہ سب مسٹر یوشیڈا کی آتما کا کام ہے جن کی بارڈی اس رگبی فیلڈ میں دفنائی گئی تھی تب ہی پریزیڈنڈ کہتا ہے نہیں اصل میں وہ بس ٹکس تھے اور ٹکس ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ ایک بیماری فیلاتے ہیں پھر یوشی کہتا ہے تو کیا اوکیلٹ کلب نے اسے سلجھانے کی کوشش تو کی ہے تو اس لئے ایک پروپر ایکٹیویٹی ریپورٹ ہے تو پریزیڈنڈ کہتا ہے یہ کوئی بچوں کا گیم نہیں ہے اور ویسے بھی سب سے بڑی پرابلم تو تم ہوئی تا دوری یوشی کیونکہ تم ٹریک اینڈ فیلز کے اندر ریجسٹر ہو نہ کی اوکیلٹ کلب میں تو اس لئے اس کلب میں تین میمبرز نہیں ہیں جو کہ یہ کلب میں ہونے ضروری ہیں جسے یوشی بھی شوق ہو جاتا ہے اور وہ دونوں بھی پورے گسے میں ہوتے ہیں تو یوشی کہتا ہے نہیں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے اوکیلٹ کلب ہی لکھا تھا تب یہ کوچ آ کر کہتا ہے میں نے اسے بدل دیا اور ایتا دوری ہمیں نیشنلز جیتنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے اور پریزیڈنڈ مند میں کہتا ہے تو یہاں ایک ٹیچر ہے جو کی سٹوڈنٹ سے بھی زیادہ بڑی پرابلم ہے پھر یوشی کہتا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے وہ نہیں کرنا پھر وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں کوئی مانسٹر نہیں ہوں تو اگر تم مجھے ہرا دوگے تو میں تمہاری بات مان لوں گا تو یوشی کہتا ہے اب یہ مجدار لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اور پریزیڈنڈ پھر سے مند میں کہتا ہے آخر کوئی ٹیچر ایک سٹوڈنٹ کی کلب اپلیکیشن کو کیسے بدل سکتا ہے اس کے بعد میگومی بھی اسکول میں آ جاتا ہے اور وہ مند میں کہتا ہے اس رگبی فیلڈ میں جرور کس تو گڑ بڑ ہے کیا یہاں پر کوئی ڈیڈ بوڈی دفن ہے اگر وہ یہاں ہے بھی پھر بھی میں سائی لیول سپریٹ کو دے کر حیران ہو گیا ہوں یہ جرور گریڈ ٹو کرس ہوگی اور جرور کرس اوبجیکٹ کی وجہ سے یہاں آئی ہوگی اور سچ میں اس کی پریزنس بہت ہی بڑی ہے تو میں اس کا سائی ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ پا رہا یہ سپیسل گریڈ کرس اوبجیکٹ سچ میں ایک سردرد ہے اور آخر سے کس نے اٹھایا ہوگا اور اب وہ کہاں پر ہے تب ہی وہاں کھڑے سٹوڈنٹ کہتے ہیں اس طرف آؤ کوش ٹاکا کی اور اتادوری کا میچ ہونے والا ہے اور ادھر ٹاکا کی ایک بال فیکتا ہے اور وہ لڑکا کہتا ہے پورے چودہ میٹرز اس کے بعد یوجی بھی اس بال کو پکڑتا ہے اور میگومی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور یوجی کہتا ہے تو کیا میں اسے کسی بھی طرح سے فیک سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہاں جیسے مرجی فیکو جس کے بعد وہ اسے کرکٹ بال کی طرح فیک دیتا ہے اور وہ سیدھے ایک فٹوال نیٹ کے پول سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ لڑکا کہتا ہے شاید تیس میٹر تک ہوگی جسے دیکھ کر ٹاکا کی بھی شوق ہو جاتا ہے پھر یوجی ان دونوں کی اور آتا ہے اور ساسا کی کہتی ہے اتادوری تم سپورٹس تیم میں اچھا کروگے تو تمہیں اوکیلٹ کلم میں آنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یوجی کہتا ہے کیا سچ میں پھر آپ دونوں میرے بینا بھوتیاں جگاؤں پر کیسے جا پاؤگے اور ویسے بھی میرے پاس اپنے بھی ریجنز ہیں اور مجھے پانچ بجے اپنے گھر بھی واپس جانا ہے تو اس لئے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو میں اس میں ہی رہنا چاہوں گا تو ساسا کی کہتی ہے جیسے تمہاری مرجی اور ہمیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے اور میگو می یوجی کو دے کر کہتا ہے وہ لڑکا تو کمال کا ہے اس نے اس بال کو بینا کسی کرسد انرجی کے فیکا شاید وہ ضرور جینین سنپائی کے جیسا ہوگا اور تب ہی یوجی گھڑی کو دے کر کہتا ہے ارے نہیں بس آدھا گھنٹا ہی بچا ہے تو ٹھیک ہے کوچ مجھے اب گھر جانا پڑے گا پھر میگو می بھی اس کی اور دیکھتا ہے اور جب وہ اس کے پاس سے نکلتا ہے تو اسے یوجی کے پاس سے اس کرس اوبجیکٹ کی پریزنس محسوس ہوتی ہے پھر وہ اسے آواز مارتا ہے لیکن تبی وہ پوری سپیڈ میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک لڑکا کہتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ وہ پچاس میٹر سے تین سیکٹس میں بھاگ سکتا ہے جسے سن کر میگو می بھی شاک ہو جاتا ہے اس کے بعد یوجی ایک فلاور شاپ سے کچھ فلاورس لیتا ہے اور وہ انہیں ہسپٹیل میں اپنے گرینڈ فادر کے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور اس کا گرینڈ فادر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں مت آنا اور یہ فلاورس لانے بھی بند کر دو تو یوجی کہتا ہے آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اور ویسے بھی یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان نرسس کے لیے ہیں تو وہ کہتا ہے بہانے بنانا بند کرو اور تم اپنے کلب میں کیوں نہیں گئے تو یوجی کہتا ہے اب شانت بھی ہو جاؤ وہ پانچ بجے سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا اگر تمہارے پاس فری ٹائم ہے تو میری ایک بات سنو تو یوجی کہتا ہے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا گرینڈ فادر کہتا ہے جرہ ایک بات سن تو لو میرے پاس تم سے کہنے کے لیے کچھ حاکری شبد ہے اور یہ تمہارے پیرنٹس کے بارے میں ہے تو یوجی کہتا ہے میں نے کہانا کی مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اور کیا آپ مرنے سے پہلے ایسا کول بننا بند کریں گے تو وہ کہتا ہے ایک آدمی ہمیشہ سٹائل سے جانا چاہتا ہے اور کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی بے وکوف تو یوجی کہتا ہے اب بس بھی کیجئے آپ جیسے تھے آپ کو ویسے ہی رہنا چاہیے جس کے بعد وہ دوسریوں سر کر کر لیٹ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کر کہتا ہے یوجی تم ایک طاقتور بچے ہو تو اس لیے دوسروں کی مدد کرنا ضروری نہیں کہ تم ہمیشہ ہر کسی کی کرو بس جب تک تم کر سکتے ہو تب تک کرنا تم اداس بھی ہو سکتے ہو اور لوگوں سے تاریف کی امید مت رکھنا بس ان کی مدد کرتے رہنا جتنوں کو بچا سکتے ہو اتنوں کو بچانا بھلے ہی وہ ایک ہی انسان کیوں نہ ہو اور اس طرح سے جب تمہارے مرنے کا سمیں آئے گا اس سمیں تمہارے آس پاس لوگ ہوں گے اور میری طرح بلکل بھی مت بننا جس کے بعد وہ شانت ہو جاتا ہے اور کچھ سمیں کے بعد یوجی پوستا ہے گرینپا پھر وہ نرس کال اٹھاتی ہے اور پوستی ہے کیا ہوا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوجی روتی ہوئی شکل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دادا جی مر چکے ہیں اس کے بعد وہ نرسس اسے لے جاتی ہیں اور پھر یوجی اس کا سارا سمان پیک کرتا ہے اور پھر ایک فارم فل کرتا ہے اور کہتا ہے ہر ایک چیز کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو وہ نرس کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو تو یوجی کہتا ہے ویسے جے پہلی بار ہے کہ میں ایسی کسی چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں پر گرینڈ پا بہت گصے ہوتے اگر میں ادھر ادھر ہوتا گھومتا رہتا تو اس لیے ان کی باڈی کے سنسکار کے سمیں بھی مجھے ہسنا پڑے گا اور تاہی وہ دوسری اور دیتا ہے اور ہم لوگ وہاں پر میگومی کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے اتادوری یو جی میں ججسو ٹیکس سے میگومی فوشی گیرو ہوں اور کیا میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں اس کے بعد میگومی اسے کہتا ہے تمہارے پاس جو کرس اوبجیکٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے تو مجھے وہ ابھی دے دو تو یو جی کہتا ہے کیا کونسی کرس اوبجیکٹ تو میگومی اسے ایک پکچر دکھا کر کہتا ہے یہ والی تو یو جی کہتا ہے ارے ہاں یہ مجھے ملی تھی مجھے اسے واپس دینے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن میرے دوست اس میں بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں اور خطرناک سے تمہارا کیا مطلب ہے پھر میگومی کہتا ہے اس دیش میں ہر سال دس ہزار سے بھی زیادہ عجیب طریقے کی موتیں اور لوگ لاپتہ ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ کرسس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یو جی کہتا ہے کیا کہا کرسس پھر میگومی کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اس پر یقین ہے یا نہیں پر یہ سب سچ ہے اب آگے سنو زیادہ بھیڑ والی جگہیں جیسے کی سکولز اور ہسپٹلز نیگٹیو اینرڈیز جیسے کی دوک پستاوے اپمان جیسے نیگٹیو ایموشن سے بھری ہوتی ہیں اور انسانوں کے نیگٹیو ایموشن سے ہی کرسس پیدا ہوتی ہیں اس لئے کرسٹ اوبجیکٹس کو ایسی جگہوں پر پوٹیکٹیو تلسمانس کی طرح رکھا جاتا ہے جو کرسٹ اوبجیکٹ تمہیں ملی ہے وہ انہی میں سے ایک ہے پھر یو جی کہتا ہے اگر وہ ہمیں بچا رہی ہے تو کیا ہمیں اس کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے تو مہگومی کہتا ہے مجھے میری بات پوری کرنے دو بہت ہی طاقتور برائی کی کرسٹ اوبجیکٹ ایک خطرناک جہر کی طرح ہوتی ہے جو کی چھوٹی اور کمزور کرسس کو دور رکھتی ہیں لیکن اصل میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ سر پرٹیکشن ہی دیتی ہیں کیونکہ بہت سمیں بیٹنے کے ساتھ ان کی سیل کمجور ہو جاتی ہے اور تب وہ کرسس کو اپنی اور اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ وہ انہیں کھا سکے جو کرسٹ اوبجیکٹ تمہیں ملی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس لئے اسے سپیشل گریڈ کا درجہ ملا ہے مجھے جلدی سے وہ دے دو اس سے پہلے کی لوگ مرنے شروع ہو جائیں تو یو جی کہتا ہے میں نے کہا نہ کی مجھے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اسے میرے دوستوں کو سمجھا دینا تب ہی میگومی دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہوتی پھر وہ یو جی کو رو کر کہتا ہے اس کے اندر جو چیز تھی وہ کہاں پر ہے تو یو جی کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ میرے دوستوں کے پاس ہے اور تب ہی وہ رک جاتا ہے اور میگومی پوچھتا ہے کیا ہوا تو یو جی کہتا ہے اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج رات اس کی سیل کو نکالنے والے ہیں جسے سن کر میگومی بھی گھبراس آ جاتا ہے اور یو جی پوچھتا ہے کیا یہ برا ہے تو میگومی کہتا ہے بس برا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ مرنے والے ہیں اور ادھر سکول میں وہ دونوں اس کی سیل کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اس کی سیل جرہ سے نکل جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے پوری طرح سے نکالنے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں اسے بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلس اوبجیکٹ اصل میں ایک ہاتھ کی فنگر ہوتی ہے تب ہی ان کی کینڈل بھی بھج جاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اچھل جاتے ہیں اور ساسا کی اسے پکڑ کر کہتی ہے آخری یہ کیا تھا اور تب ہی ہم لگ ان کے اوپر کرسس کو دیکھتے ہیں اور ادھر وہ دونوں بھا کر سکول کی اور جا رہے ہوتے ہیں اور یوجی پوچھتا ہے کیا سیل کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے تو مہگومی کہتا ہے نہیں عام طور پر ایک انسان جس کے پاس کرس انرجی کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے اسے اتارنا ناممکن ہے تو یوجی کہتا ہے اس اور سے یہ ایک شورٹ کٹ ہے پھر مہگومی کہتا ہے اس سمیں کرس اوبجیکٹ خودی بہت سٹرونگ ہے اور وہ انشینٹ سیل اب بس ایک نارمل پیپر کے جیسی ہو گئی ہے پھر وہ سکول کی اور بڑھتے ہیں لیکن تب ہی یوجی ایک فورس فیل سے ٹکرا جاتا ہے اور کہتا ہے آخر یہ کیسا پریشر ہے پھر مہگومی کہتا ہے تم اس سے دور رہو جس کے بعد وہ اندر جانے لگتا ہے اور یوجی کہتا ہے میں بھی ساتھ آؤں گا تو مہگومی کہتا ہے نہیں تم بس یہی رکو اور ادھر ہم لوگ سکول میں دیکھتے ہیں کہ ساسا کی ڈر کے کار چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پاس سے کرس نکلتی ہے تب ہی گوچی اس کی اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری مدد کرو اور اسے دیکھر ساسا کی بھی شوق ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرس اس کے سر کو کھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دوسری کرس بھی وہاں پر آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور ادھر مہگومی بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کوریڈور میں آتا ہے اور ہم اس کے سامنے کرس کو دیکھتے ہیں تب ہی میگومی اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کہتا ہے دیمن ڈاکس یہاں آؤ جس کے بعد وہاں پر دو ڈاکس آ جاتے ہیں اور میگومی کہتا ہے جاؤ جا کر انہیں کھاؤ اور ادھر یو جی ابھی تک باہر ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ مند میں کہتا ہے کیا مجھے یہی پر اکنا چاہیے جیسا اس نے کہا تھا اور آخر میں ڈر کس چیز سے رہا ہوں اور پھر وہ سکول کی اور دیکھ کر کہتا ہے اس نے صحیح کہا تھا مجھے وہاں سے لے کر موت یہاں تک فیل ہو رہی ہے میں مرنے سے ڈر رہا ہوں تب ہی اسے اپنے گرنڈ فادر کی آخری شبد یاد آتے ہیں کہ تم ایک طاقتور بچے ہو تو اس لیے لوگوں کی مدد کرنا اور ادھر میگومی کے دیمن ڈاکس سبھی کرسس کو مارتے جا رہے ہوتے ہیں اور میگومی کہتا ہے یہاں پر بہت ساری کرسس ہیں مطلب وہ نزدیک ہی ہے اور تب ہی میگومی مڑتا ہے تو ہم دیتے ہیں کہ یہ کرس ہی گوچی کو کھا رہی ہوتی ہے اور ساسا کی کو پکڑی ہوتی ہے اور میگومی کہتا ہے کیا وہ اسے کرس اوبجیٹ کے ساتھ کھانی کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں پر ٹائم پر پہنچ پاؤں گا تب ہی وہ کرس باہر کی اور دیتی ہے اور وہاں سے یوجی اندر آ جاتا ہے اور گھوم کر اس کرس کو ایک جوڑدار پنچ مارتا ہے عام طور پر تو مجھے گصہ آتا لیکن تم نے اچھا کام کیا پھر یوجی پوچھتا ہے ویسے وہ کرس اس کرس کو کیوں کھا رہے ہیں تو میگومی کہتا ہے یہ میرے شکی گامی ہے تو مطلب تم انہیں دیکھ پا رہے ہو کیونکہ عام طور پر کرس دیکھتی نہیں تب تک نہیں جب تک تم موت کی کگار پر نہ ہو یا کسی اس طرح کی سپیشل جگہ میں نہ ہو اور تب ہی ساسا کی کی پاکٹ سے وہ فنگر باہر نکل آتی ہے اور یوجی پوچھتا ہے کیا یہ وہ ہے تو میگومی کہتا ہے ہاں سپیشل گریڈ کرس اوبجیک ریومین سکونا کی فنگر اور یہ تو چمتکار ہے کہ ابھی تک اسے کھایا نہیں گیا تو یوجی پوچھتا ہے کوئی اسے کیوں کھائے گا کیا یہ ٹیسٹی ہے تو میگومی کہتا ہے بیوکوفی مت کرنا تم اسے کھا کر بہت ہی طاقتور کرس انرجی کو تو پا لوگے پر یہ خطرناک ہے تو اس لیے یہ مجھے دے دو تو یوجی کہتا ہے اور میگومی یوجی کو دھکا دے کر کہتا ہے جلدی سے بھاگ جاؤ جس کے بعد وہاں پر ایک دھماکہ سا ہوتا ہے جس سے وہ دونوں وہاں سے دور ہو جاتے ہیں پھر یوجی سامنے کی اور دیتا ہے تو وہاں پر وہ کرس میگومی کو پکڑی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے ایک اور شکی گامی کو بلانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ کرس اسے گھما کر ایک دیوار پر مارتی ہے جسے میگومی کے ڈیمن ڈاگس بھی گائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر تین بلاش ہوتے ہیں اور میگومی بیلڈنگ سے باہر آ کر گر جاتا ہے اور وہ کرس بھی باہر آ جاتی ہے اور اس کی اٹیک کرنے جاتی ہے پھر وہ اپنے شکی گامی کو بلانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر یوجی آ جاتا ہے اور میگومی اسے کہتا ہے ایتہ دوری تمہیں سے نہیں ہرا سکتے کیونکہ صرف کرسیس ہی دوسری کرسیس کو ختم کر سکتی ہیں تو یوجی کہتا ہے اور یہ بات تو مجھے اب بتا رہے ہو لیکن پھر بھی اس طرح سے تو تم بھی مارے جاؤ گے اور اگر میں ابھی گھر چلا گیا تو مجھے برے سپنے آئیں گے تب ہی وہ کرس اسے ایک پنچ مارتی ہے جس سے اس کے ہاتھ سے سکونہ کی فنگر چھوڑ جاتی ہے اور تب ہی وہ کرس یوجی کو پکڑ لیتی ہے پر تب ہی یوجی ایک جمپ لے کر اپنے موہ سے اس فنگر کو پکڑ لیتا ہے اور میگومی کہتا ہے بے وکوف جلدی سے مجھے وہ دے دو ورنہ تم بھی کھا لیے جاؤ گے تب ہی یوجی کسی طرح سے رک جاتا ہے لیکن وہ کرس اسے نیچے دبانے لگ جاتی ہے تب ہی یوجی کو میگومی کی بات یاد آتی ہے کہ اگر تم اس فنگر کو کھاؤ گے تو تمہیں بہت سارا کرس انرجی ملے گی جس کے بعد وہ فنگر کو اوپر کی رو چھال دیتا ہے اور کہتا ہے سبھی کو بچانے کا ایک راستہ ہے مجھے بہت جرا سی کرس انرجی چاہیے صحیح کہا نہ فشی گیرو اور میگومی کہتا ہے رکو پر تب ہی یوجی اس فنگر کو نگل جاتا ہے اور میگومی مند میں کہتا ہے وہ سپیشل گریڈ کرس اوبجیکٹ ایک جان لے وا جہر ہے وہ پکا اس سے مر جائے گا لیکن ایک چانس ہے دس لاکھ میں صرف ایک چانس اور وہ کرس یوجی کو کھانے لگتی ہے لیکن تب ہی یوجی اس کے ہاتھوں کو تباہ کر دیتا ہے اور وہاں سے جمپ لے کر پیچھے آ جاتا ہے جس کے بعد وہ کرس اس کی اور آتی ہے لیکن یوجی اسے اپنے صرف ایک ہی ہاتھ سے تباہ کر دیتا ہے جسے دیکھر میگومی بھی شوق ہو جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ اب یوجی نہیں بلکہ رومن سکونہ بن چکا ہوتا ہے پھر وہ زور زور سے اسنے لگ جاتا ہے اور اسے دیکھر میگومی مند میں کہتا ہے ارے نہیں یہ تو اور بھی برا ہے سپیشل گریڈ کرس اوبجیکٹ اس کی باڈی پر ہاوی ہو چکی ہے پھر سکونہ کہتا ہے یہ ایک نئی سری لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ عورتیں اور بچے ہر جگہ پر کیڑوں کی طرح گھوم رہے ہیں سچ میں بہت ہی مزیدار ہے میں ان سبھی کو کھا جاؤں گا جس کے بعد وہ ہسنے لگ جاتا ہے لیکن تبھی یوجی اسے پکڑ کر کہتا ہے آخر تم میری باڈی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو مجھے جلدی سے اسے واپس دو اور سکونہ کہتا ہے آخر تم ہل کیسے پا رہے ہو تو یوجی کہتا ہے کیونکہ یہ میری باڈی ہے اس لیے پھر سکونہ مند میں کہتا ہے وہ مجھے دبا رہا ہے پر تبھی مہگومی کہتا ہے ہلنا مت اب تمہیں ایک انسان نہیں ہو تو اس لیے جسو کے نیموں کے مطابق اتادوری یوجی میں تمہیں کرس کی طرح ختم کر دوں گا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو گائیس میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں ایکسپلینیشن ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے تاٹا بائی بائی